تو ان تین ایک ہی کرن کے دن آدھا سہرہ کے دن میں اپنے مسلمان بھائیوں کو تہے دل سے مبارک دیتا ہوں سلام کرتا ہوں اور بہت ہی اس چیز کو ما شاء اللہ کہہ کے میں کہتا ہوں کہ اللہ آگے جا کے آپ کو اس طرح اور آپس میں ایک ہی کرنے آپ کا رکھے آپ کو ایک جڑ کرے امت اسی طرح انشاءاللہ ترقی کرے ہم نہیں بولیں گے نوروی پر ہم نہیں بولیں گے کشمیر پر ہم نہیں بولیں گے بنگلہ دیش پر ہم نہیں بولیں گے افغانستان پر ہم نہیں بولیں گے تمہیں ہمارے پکش میں بولنا ہے تو تم بولو تم اپنا سیکلرزم زندہ رکھو ہلو نمشکار ستری اکال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب سب سے پہلے پنہ ایک بار پورے دیش کو دسہرے کی لاگ لاگ شبکام نہ بدھائی بنگلہ دیش میں جو درگا پویہ کے دن جو بدتمیزی ہوئی ہے جو وائلنس ہوا ہے تین چار لوگ برے بھی ہیں اس کے لیے دو وجہ سے میں پوری اپنی قوم کو سبھی مسلمان بھائیوں کو ایک سی وچاردھارہ ہونے کے لیے آئیسولیشن میں بھی یعنی کہیں کہیں پاکٹس میں بھی انڈیوزول بیسز پہ بھی اور کمیونٹی ایٹ لارج بیسز پر بھی پوری اپنی قوم کو پورے مسلمان بھائیوں کو لاک لاک بدہی دیتا ہوں اور مبارک دیتا ہوں پوچھے کیوں دیتا ہوں وہ اس مارے دیتا ہوں کہ کچھ دن کی ہم کچھ ہی دن کی گھٹنائیں دیکھ لیں چار پانچ چھ سات دن کی ہی تو دیکھئے آپ پیٹرن دیکھئے وچاردھارہ دیکھئے وچاردھارہ کا ایکی کرن دیکھئے کشمیر میں چھ سات بے گناہوں کو گولی مار دی ٹھیک وہاں آپ میجورٹی میں تھے آپ نے وہ میناورٹی کو گولی مار دی دو دن پہلے نوروے میں ایک ہمارے بھائی نے تیر کمان سے پانچ آدمی مار دی ہے ہسی آتی ہے بات موت کیے پر ہسی آتی ہے پھر بنگلہ دیش میں درگا پوجہ کے دن مجورٹی کے ساتھ یہ کانڈ کر دیا پس حلہ مچا دو کہ قرآن کا اپمان ہوا ہے قرآن کی بیزتی ہوئی ہے بلاسو میل کے نام پر کسی کو ٹھوک دو کسی کو پیٹ لو پھر دیکھئے یہ ہو گیا تو دیکھئے کشمیر ہو گیا نوروے ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا اور ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی شام تک یہ نیوز آنی شروع ہو گیا اس فرائیڈے کے دن ماشاءاللہ کاندار کی ایک مججد میں بھائیوں نے بوم بلاش کر دیا سنائے بہت شیعہ بھائی اس میں ہلاک ہوئے ہیں تو اب آپ اس کا ایک پیٹن دیکھئے آپ جس دیش میں ہیں پر جس پاکٹ میں مجورٹی میں ہیں وہاں آپ نے مانورٹی کو اڑا دیا نوروے میں آپ مانورٹی میں ہیں لیکن آپ نے تیرگمان سے مجورٹی کے پانچات نہیں اڑا دیئے ٹھیک بنگلہ دیش میں آپ مجورٹی میں ہیں وہاں آپ نے مانورٹی کو کٹ دیا ٹھیک اور افغانستان میں جہاں مانورٹی نہیں کی میں وہاں آپ نے ایک دوسرے کو کٹ دیا تو یہ دیکھئے ایک ہی کرن میں نے سوچ کا ایک ہی کرن کتنا ماشاءاللہ اس کے لیے بدھائی دینا قوم کو بنتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ایک ہی کرنہ بھی ہے بتاؤں آپ کو کشمیر میں ساتھ بے گناہ مار دیے جائیں گے تو اس کا کھنڈن کوئی نہیں کرے گا بھائی ہمارا ہم سے کیا مطلب ہمیں کشمیر سے کیا مطلب بھی آر نہیں کہے گا آرمی جانے نوروے میں ایک بھائی تیر کمان سے پہنچات نہیں مار دے گا اس کا بھی کھنڈن نہیں کرے گا بنگلہ دیج میں دھرگا پوچھا کے دن لڑ بجا دے گا پنڈال توڑ دے گا ترہی ترہی مچا دے گا خون بہا دے گا اس کا بھی کھنڈن نہیں کرے گا افغانستان میں بھائی جمعہ کے دن ابھی کا قصہ ہے ابھی کا فلیش ہونا شروع ہوا تھا تو میں تین چار ایپ رکھتا ہوں اپنے پاس دیکھنے کے لیے تو وہاں بھائیوں نے جمعہ کے دن پوری مجد کو لال کر دیا اس کا بھی کھنڈن نہیں کرے گا یہ ایک اور ایک ہی کرن ہے یہ ایک اور یونٹی ہے ہم لوگوں میں لیکن گنتو برنتو اگر آپ نے غلط تو وہ بھی ہے اگر آپ نے کسی کو کہہ دیا بھائی تم ڈانڈیا سے بھار جاؤ اگر آپ نے اچھکر مکس جی کو چار تھپڑ مار دی ہے تو پھر وہاں پر ایک دوسرا ایک ہی کرن آپ کو دیکھنے کو ملے گا شوشل میڈیا پر بھکا 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 پر شنو ہو جائیں گے دیکھو کیا ہو رہا ہے کیا گنڈا گردی ہو رہی ہے فارسس لوگ آ گئے ہیں بھائی چارہ ختم ہو گیا ہے وہاں بھی آپ کو ایک عجیب سا ایک ہی کرن دیکھنے کو ملے گا تو یہ تین الگ الگ طریقے کے ایک ہی کرن ایک وائلنس کا ایک ہی کرن یہ نوروے سے دیکھیں بنگلہ دیش تک وائی آفگانستان اور کشمیر اس کے بعد اس پر اس کو کنڈم نہ کرنا اس کو غلط نہ بولنا سوشل میڈیا پر کہیں بھی یہ دوسرا ایک ہی کرن اور تیسرا آپ کسی کو چاپ تھپڑ مار دیجئے ڈانڈیا سے نکال دیجئے پھر وہ تیسرے قسم کا ایک ہی کرن تو ان تین ایک ہی کرن کے دن آدھ سہرہ کے دن میں اپنے مسلمان بھائیوں کو تہے دل سے مبارک دیتا ہوں سلام کرتا ہوں اور بہت ہی اس چیز کو ما شاء اللہ کہہ کے میں کہتا ہوں کہ اللہ آگے جا کے آپ کو اس طرح اور آپس میں ایک ہی کرن میں آپ کا رکھے آپ کو ایک جڑ کرے امت اسی طرح انشاءاللہ ترقی کرے گی اب آتے ہیں مدے پر ہم بنگلہ دیش پر کتنے ہمارے یہ مجورٹی نے یہ کرا مسلمز نے یہ کرا یہ سب آپ لوگ دو تین دو دن میں دیکھ چکے ہوں گے بنگلہ دیش is a very smart مسلم nation one of the most smart مسلم nation آج میں آپ لوگو کچھ بنگلہ دیش کے بارے میں بتاتا ہوں جو کنارے پڑا رہتا ہے لیکن it is a very smart مسلم nation 51 میں 51 سے شروع کرتے ہیں اور یہ figures کبھی بھی کسی کو perfect نہیں ملیں گے کہیں ایک higher end پہ ملیں گے کہیں کہیں lower ملیں گے لیکن اگر آپ تین چار sources سے کچھ figures اٹھائیں تو لگ بگ average mean کر کے آپ جو میں بتا رہا ہوں لگ بگ یہی figure آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ 19-20% کہیں اوپر ہو سکتا ہے کہیں نیچے ہو سکتا ہے 1951 میں east پاکستان the president ڈیب بنگلہ دیش کی جو non muslim population تھی آسان بھاشا میں مان لیں جو ہندو population تھی that was about 24% 1951 میں ٹھیک اس ٹائم تک یہ east پاکستان تھا اس کے بعد 65 آتے آتے یہ population گھٹ کے 19% رہ گئی ٹھیک 71 میں جب مارپیٹ شروع ہوئی پاکستان آرمی نے آپریشن شرچ ٹلائٹ چلایا جس میں بہت بنگالی مسلم بھی بہت بنگالی ہندو مارے گئے بڑے بلات کار ہوئے بڑی پروپٹی لوٹی گئی بڑے مار مار کے بھگائے گئے وہاں سے 71 کے بعد انڈیا بہت بنگال میں تو ایک دم سے یہ ڈراؤ آیا قریب 15-16 پرسنٹ پاپلیشن رہ گئی 71 کے بعد شروع کہاں سے ہوئا تھا 24-25 پرسنٹ سے کہاں آکے 71 کے بعد 15-16 پرسنٹ پہ اور اب دھیرے دھیرے گرتے 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 کچھ ایکسوڈس کی وجہ سے کچھ کنورجن کی وجہ سے ایکسوڈس میس ٹو انڈیا اب بنگلہ دیش میں جو 71 میں اس پاکستان سے بنگلہ دیش ہو گیا پاپلیشن رہ گئی 8-8.5% نون مسلم کی 24% سے شروع ہو کے 8% ہم سب پاکستان کو اینمی سٹیٹ مان کے اسی کا سینہ پیٹتے رہتے ہیں اور ہائی توبہ مچاتے رہتے ہیں بنگلہ دیش پہ کسی کی نظری نہیں پڑتی یہ ایک ایک سوشلسٹ دیموکرائٹک انہوں نے اپنا کنسٹیوشن بنایا جب یہ کتوں کی طرح مارے جا رہے تھے پاکستان کے پنجابیوں کے ہاتھ پتھانوں کے ہاتھ پرشتون کے ہاتھ تب چلیئے انڈیا نے اپنی کسی فورن پالسی کے تحت ان لوگوں کو راحت دی اٹی ایٹ اٹی نائن آتے آتے جنرل رشاد نے یہاں کا کنسٹیوشن سکلر سے اٹھا کے اسلامی کر دیا خیر اسلامی سٹیٹ نام نہیں رکھا لیکن اسلامی کر دیا شریعت آگئی پوری اسلامی سٹیٹ ہو گیا یہ بھی بنگلہ دیش اور دھیرے دھیرے انہوں نے بہت ہی سسٹیمیٹک پرسیکوشن کیا نون مسلم پاکستان تو ہلا زیادہ مچاتا ہے یہ ہلا نہیں مچاتے بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ کو ٹو تھاؤزن سے لے کر ٹو تھاؤزن این ففتین تک پچپن ایسے بلوگر تھے اتھیس تھے گیز تھے سکلرسٹ لکھنے والے تھے شریعت کی گلتیوں کو چیلنج کرنے والے تھے پچپن لوگوں کو مشہیٹی سے کٹ کٹ کے مارا سڑکوں پر بنگلہ دیش میں اتنا تو پاکستان میں نہیں مارا میں صحیح بتا رہا ہوں بنگلہ دیش میں ایک آٹھ ہے یہ پیس لور بن کے اور اینٹی ٹررر کی بات کر کے ٹررر جب کوئی وہاں پہ ایسا کانڈ ہوتا ہے پھر گورنمنٹ وہاں پر بڑا تگڑا بیان دیتی ہے کچھ پکڑ دکڑ کرتی ہے پھر چھا مہینے میں کوئی کانڈ ہو جاتا ہے پھر کسی کو پہ مشہیٹی چلا دی جاتی ہے اور چوبیس پسنٹ سے گھٹے گھٹے ان کی عوامی لیگ کی زیادہ آ گئی اور پاکستانیوں نے ان کی پٹائی کرنی شروع کری تو وہاں پر ٹو نیشن تھیوری تو فیل ہو گئی نا سیونٹی ون میں ٹو نیشن تھیوری فائنلی فیل ہو گئی تھی جب ویس پاکستان اس پاکستان کو مار رہا تھا انڈیان آرمی انٹریفیر کرتی ہے تو جب ٹو نیشن تھیوری فیل ہو گئی تھی تو جب انڈیان آدمی نے تمہارا بچا لیا پاکستانیوں سے اتنا بڑا سرنڈر ہوا ایک لاغ پچھانیو ہزار پاکستانیوں کا تو واپس انڈیا میں کیوں نہیں مل گئے مل جانا چاہیئے تھا نا کیونکہ ٹو نیشن تھیوری تو فیل ہوگی تھی 1971 میں لیکن نہیں ملے وہاں انہوں نے انڈیا کو امپریس کرنے کلیر سیکلر کانسٹیوشن بنایا اور دھیرے سے ایٹی ایٹ آتے آتے اس کو اسلامیس کر دیا اور اس پیریا لگاتار ہندو کا یہاں پر پرسیکوشن ہوتا رہا لیکن بنگلہ دیش ایز پرسیکیوٹن نیشن آف مانورٹی ریڈار میں نہیں آ پایا کیوں نہیں آ پایا اس کے دو تین ریزن تھے ایک تو پاکستان کو ہم لوگوں نے انیمی سٹیٹ مان لیا تھا ٹھیک اور پاکستان کا ہمارا ویسٹرن بورڈر جب کھل گیا تھا تو اس کے بعد ایک فورن پولسی کے تحت چاہے وہ بعد میں اندرہ بھی ہوں چاہے وہ منمون ہوں چاہے وہ اٹر جی ہوں چاہے وہ موڈی جی ہوں ان لوگوں کو یہ لگا کہ بنگلہ دیش میں آکے ایک نیا فرنٹ کھولنا ہندوز کی اٹروسٹی کے مدر کو اٹھانا ٹھیک نہیں رہے گا کیونکہ ہم ویسٹ فرنٹ اور ایس فرنٹ دونوں پہ نہیں لڑ سکتے اور بنگلہ دیش نے تیرر کیمپس اپنیا کریٹ کر لیے تو اور ایک ایڈڈ پرابلم انڈیا کے لیے ہو جائے گی اس مارے کبھی بھی بنگلہ دیش پر اچیز کو لے کے انگلی نہیں اٹھائی جاتی وہاں پہ اٹروسٹی بھی ہوتی ہیں تو ہم لوگ اس کو فورن پالسی کے تحت مجبوری کے تحت ہمارے دو فرنٹ نہ کھل جائیں اس کے تحت ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور یہ کنٹری بھی بہت پیس لونگ بن کے انٹی ٹررر بن کے بیہیو کرتی رہتی ہے لیکن ہاتھ ٹو ہاتھ مسلم نیشن تور منورٹی اگر اگر نیشن کہ منورٹی کو اگر رہنا ہے تو اپنی حیثیت میں رہو سر جھکا کے رہو سر اٹھاؤ گے بات کرو گے زیادہ فلیمبوائنسی دکھاؤ گے تو تم مرے جاؤ ٹھیک اور اپنی بات ختم کرنے سے ہو جائے بنگلہ دیش میں ہو جائے ہم اس کو کٹ نہیں کریں گے پر ہمارے ساتھ خلاف کہیں اگر کچھ ہو جائے تو بہت سے ہمارے ہندو بھائی اس پر بولنے لگتے ہیں بہت سے میڈیا والے بولنے لگتے ہیں پارٹیکل پارٹی والے لوگ بولنے لگتے ہیں جنرللز بولنے لگتے ہیں بولنے لگتے ہیں ستیول سوسائیٹی بولنے لگتی ہے تو ان اپنے سکلر ہندو بھائیوں کو ایک سندیز دینا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھو ایسا ہے ہم نہیں بولیں جب تمہارے خلاف کچھ غلط ہوگا صاف سن لو ہم نہیں بولیں نوروی پر ہم نہیں بولیں کشمیر پر ہم نہیں بولیں گے بنگلہ دیج پر ہم نہیں بولیں گے افغانستان پر ہم نہیں بولیں گے تمہیں ہمارے پکش میں بولنا ہے تو تم بولو تم اپنا سکلر رزم زندہ رکھو ٹھیک تم اپنی انٹیلیکچویلٹی زندہ رکھو پر ہم سے کبھی امید نہ کرنا کہ ہم تمہارے سن لو بھائی چارے کے نام پر سکلر رزم کے نام پر تو یہ میرا سندیش ہے بنگلہ دیش کو لے کر ہم کسی بھی اٹروسٹی پر جہاں بھی ہمارے بھائی کسی غیر مسلم کو ستائیں گے ماریں گے پیٹیں گے بھائی ہم سے نہ امید کرنا ہم سے نہ امید ہم جب مارے جائیں ہمیں دو تھپڑ بھی لگ جائیں تو آپ خوب بولی خوب چلائی ہم بھی آپ کے ساتھ چلائیں گے لیکن جب آپ مارے جاؤ ہوگے تو ہم پوری قوم میں بہت ایک ہماری امت ہے تیرا میرا رشتہ کیا لا اللہ بیج میں نہیں آئے گا خدا حافظ